موسیقی 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 مزفر گھر میں سموکی روک تھام کیلئے محکمہ ذرات مدھرک فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر تین مقدمہ درج تیرہ استغاثے ایف آئی آر کیلئے جمع ملتان میں ایمین اے احمد حسین ڈہر کے خلاف انتخابی عذرداری کیس کی سامان قومی اسمبلے کے حلقہ 154 سید عبدالقادر گلانی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پیش جج جسٹس آسین حفیظ نے وقلہ کے دلائل سنے آزاد عدلیہ پر اعتماد ہے فیصلہ جو بھی آیا تسلیم کریں گے عدالتی سماس کے بعد سے عبدالقادر گلانی کی گفتگو میرا نوٹیفیکیشن سیکیٹری اطلاعات کا کرنے کے بعد دوسرا کیوں کیا گیا مدعی نبیل قریشی پی ٹی آئی کی عالا قیادت کے خلاف بہاولپور عدالت پہنچ گیا جج بابر ندیب نے مرکزی جنرل سیکیٹری آمیر قیانی ملتان میں مریضوں کو ملیں گی سہت کی بہتر سہولیات نیشتہ رسپتال میں نئے آپریشن تھیٹر کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا پہلے مرحلے میں ریکاوری اور ریسپشن سینٹر بنانے کا فیصلہ آپریشن تھیٹر بلوک پر پندرہ کروڑ اپین سے زائد لاغت آئے گی سیکیٹری سہت اجمل بھٹی کی زیرے صدارت اجلاس مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے اہم فیصلے ملتان میں شائکی نے کرکٹ کے لیے اچھی خبر سپورٹس گراؤن کی تازین و عرائش کا کام تیزی سے جاری بارہ ملین کی لاغت سے فلوڈ لائٹ کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ادھر روحی کی خبر پر ایکشن باسکٹ بول ارینہ کی تازین و عرائش کا کام شروع کر دیا گیا آور سیز پاکستانیوں کے کیسز میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی ریپٹی کمیسٹر ملتان آمیر خٹک نے سعودی عرب میں مقیم سائل کا تین سال سے زیر انتوا مسئلہ حل کر دیا سائل کو فروغ سنندہ کی موقع پر موجود زمین سے بارہ مرلے کا قبضہ دلانے کا حکم انیس اوورسیز کیسز کے فیصلے سنائی ملتان کی بوسیدہ سیبریچ لائنس کی تبدیلی کا کام چاری ایمٹی واسا ناصر اقبال کی زیر سدارت اچلاس ڈیسلٹنگ اور ترکیاتی منصوبوں کا چائزہ لیا منصوبے کے دوران حفاظ سے اقدامات شکریمی بنانے کی ہی تاری جہانیہ میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ادرک کی ساتمی اور لیسن کی دیسی سینچری مکمل سبز مرچ دو سو اور ٹیوارٹر کی قیمت ایک سو پچاس روپے سے تجاوز کر گئی شہریوں کا زلہ انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ادھر بھک کر سبزی منڈی شہر سے باہر منتقل نہ ہونے پر ٹرافک جام معمول بن گیا آدھے آرہ تیس سرکاری منڈی اور دیگر نے شہر میں نیجی مارکیٹ میں کام شروع کر دیا پھر جرمانہ گورنمنٹ بوائلز جگری کالیج لودران دس سال سے اپگریڈریشن کا منتظر ایک ہزار طلبہ کے لیے صرف دس کلاس رومز موجود وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نہ ہونے کے باعث صاف پانی تک میسر نہیں ڈریکٹر کالیجز نے مسائل کا حل فنڈز کی مذہوری سے مشروع کر دیا ملسی کی محلہ دوہرہتہ میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال بیلڈنگ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی لاکھ روپے کی گرانڈ سے شروع ہونے والا منصوبہ تحال نامکمل شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترک گئے صاف پانی نہ ملنے سے بچے بوڑے بیماریوں میں بہاری میں لائبریری گراؤنڈ کی حالت تیزار مناسب دیکھ بال نہ ہونے کے باعث دیوارے ٹوٹ پوٹ کا شکار قیمتی سامان چوری ہونے کا انکشاف کھلاریوں کا انتظامیت کے خلاف احتجاج حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ مولتان میسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کا احتجاز رنگ لے آیا کمپنی ورکرز کی تنخواہوں کا مسئلہ حل تمام ملازمین کی تنخواہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئیں کاشتکار ماجوس نہ ہوں آئندہ دو سے تین سال میں کپاس کی صورتحال بہتر ہو جائے گی سیکریٹری زراد زنبی پنجاب ساکیب علی عطیل نے خوشخبری سنا دی بولے کپاس کے اچھے بیج اور پیسٹ کنٹرول کے لیے ریسرچ کا عمل چاری ہے رحیمیہ خان میں کسانوں اور زمینداروں کو قریداری پر سبسیڈی ملے گی کپاس کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے محکمہ ذرات کا کسان دوس اقدام پنجاب کی چاون تحصیلوں میں فی ایکر ایک ہزار سبسیڈی دینے کا فیصلہ پچاس ایکر آپاشی زرعی عراسی کے مالک فرد یا گروپ کی شکل میں سو بیس دسمبر تک درخواست دینے کی زخمی گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم فیصلہ سکول اساتذہ اپنے تباطلے کے لیے درخواست دے سکے گا انفرادی طور پر اس تک قبل درخواست دینے کی اجازت نہیں تھی عدالتی فیصلے پر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ایک کامات جاری فیسکو کے ایڈیشنل ڈریکٹر پی آر تاہیر شیخ کی گریڈ 19 میں ترقی تاہیر شیخ ڈریکٹر پبلک ریلیشنز میپ کو تائینات مراسلہ جاری ملتان میں پاکستان بیت المال کے جانب سے خصوصی افراد کی بہالی کے جانب بہترین اقدام خصوصی افراد کو ان کی بنیادی ضرورت کی اشیاء مفت فراہم کرنے کا اعلان کسٹمائزڈ وحیل بیلچیرز، مسنوئی ازا، آلہ سماک اور صفیہ چھڑی مفت فراہم کی جائے گی خصوصی افراد کو دستے پچیس ہزار دیا جائیں گے سیکیٹی ہیلت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا ڈسٹرک ہیلت آفیس ملتان کا دورہ ایڈیشنل سیکیٹی ہیلت اتارک محمود اور سی او ہیلت ارشد ملی کیمرا انتظامات کا جار سلیا سینٹر میں فیملی فولڈر کے حوالے سے ہیلت اپارٹمنٹ کے افتران کو ٹریننگ دی سی او ہیلت بہاول لگر انام اللہ خان کا تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال حارون آباد کا دورہ ڈاکٹرز اور عملہ کی دوڑے لگ گئیں متعدد ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی سے غائب مریضوں کو عدویات کی ادم فراہمی پر سی او نے نوٹس لے لیا ہسپتال میں مریضوں کے لیے فوری عدویات خریدنے کی ہیتار چیئر پرسن چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیب بیورو پنجاب سارا احمد کی ملتان بیورو آمد چیئر پرسن سارا احمد نے رہائش پذیر بچوں سے ملاقات کی اور مختلف شعبہ جات کا معاینہ کیا ادھر ڈیرہ غازی خان میں سردار فتا محمد بلسار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا ہسپتال میں جاری ترکیاتی کاموں کا چائزہ لیا رحیم یا خان میں ماحول دوست بگ زیک ٹکنالوجی بھٹے کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار زلین تظامیہ کی جانب سے بھٹا مالکان کو زگ زگ بھٹوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی نپٹی کمیشنر علی شہزاد کا کہنا ہے کہ زلے میں اب روایتی بھٹے نہیں چلنے دیں گے ڈسٹرکٹ بار ڈیجو خان میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ ڈسٹرکٹ سیشن جھج شازب زائید نے کیمپ کافت اتاہ کر دیا کیمپ میں شہریوں کا چیک اپ امراض کی تشخیص اور مفت ادویات تقسیم کی گئے اور سرگودہ میں موسم سرما کی پہلی بارش سردی سے لطف اٹھانے کے لیے شہری بہار نکل آئے سموسے پکوڑے پراتھے اور چائے کے سٹالز پر رش مہکمہ موسمیات نے 24 کھنٹوں کے دوران وقت پہ وقت پہ سے ہلکی بارش کی پیش ہوئی کر دی